اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سے بات کی جا رہی تھی تیسری آنکھ کی تو آج میں بتاؤں گی روحانی قوتیں ہے کیا اور ان کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ انسان جو باطنی قوتیں ہیں وہ ذکر و ذکرات سے ہی کھولی جا سکتی ہیں دیکھیں چلہ یا ریاست اس وقت تک بیکار ہے جب تک انسان کی روحانیت اس کے اندر مجود نہ ہو جب تک آپ کی روحانیت بلند نہیں ہوتی یا آپ اپنی روحانیت کے لیے اگر دو تین چلے نہیں کرتے میں نے آپ کو ہمیشہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے میں اس کو ایک بات کہتی ہوں کہ پہلے آپ تیسری آنکھ یعنی روحانی آنکھ کی دو تین چلے ضرور کریں تاکہ آپ کی روحانیت اللہ کی رحمت میں یا اللہ کی رحمت سے وہ بلند ہو اور آپ کو پھر ایسا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے جس سے آپ کو پریشانی ہو روحانیت کسی شخص میں کم ہوتی ہے کسی میں زیادہ ہوتی ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو چلے کے لیے بہت سے مشادات یا چیزیں پہلی روز میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن بعض لوگوں کی عمریں بیٹ جاتی ہیں ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا وجہ کیا بنتی ہے کہ ان کی روحانیت یا انہوں نے روحانیت کا کوئی چلہ کیا ہی نہیں ہوتا یہی وجہ ہوتی ہے کہ بار بار نکامی کی صورت میں پھر وہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں عملوں کو فرضی اور غلط تصور کرنا یہ بہت غلط ہے اور گناہ ہے کیونکہ عملیات اللہ کی رحمت اور بتائے ہوئے ذکرات سے ہی شروع کیے جاتے ہیں ایسے لوگ انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے یا ہم نے کوئی غلط مطلب کہ ہمیں بتایا نہ گیا ہو یا ہمیں پہ موجب اور آزمتہ عمل ملا ہی نہیں ایسا کہنا ایسا بولنا بھی توبہ ناؤس بی اللہ غلط ہے دیکھیں ان چکروں میں وہ لوگ پھر اپنی ساری زندگی تو گزارتے ہیں پھر نقصان بھی کرتے ہیں کہ عمل کرتے بھی رہتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا تو اسی لئے میں نے آپ کو روحانیت باطنی آنگ تیسری آنگ اور روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے کئی عمل میں نے آپ کو بتائیں ہیں اور آگے بھی میں بتاتی رہوں گی جب تک الحمدللہ یہ بیڑا یہ کاوش میں نے شروع کی ہے میرا ساتھ آپ دینے والے ہیں اور انشاءاللہ جب تک میری زندگی رہی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی رہوں گی اور سمجھاتی رہوں گی روحانی قوت کو بڑھانے کے لیے میں نے پہلے بھی بہت سے عمل آپ کو پیش کیے ہیں آپ ان میں سے بھی عمل کر سکتے ہیں دیکھیں روحانیت کو بڑھانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور پھر ایک بات یاد رکھیں کوئی خاص عمل کے لیے تو بلند استاد کی ضرورت ہوتی ہی ہے لیکن روحانیت اور روحانیت کو اجاگر کرنا باطنی آنکھ کو کھولنا باطنی آنکھ سے کام لینا یہ آپ ہی کی ہمت اور کوشش پر ہے جو لوگ اللہ پر توقع نہیں کرتے ٹھیک ہے اور اللہ پر یقین نہیں رکھتے یقین مانے ان کی کوئی تیسری آنکھ کی عبارت تو کیا کوئی بارت بھی جو ہے قبول ہی نہیں ہوتی دیکھیں اگر آپ کوئی کھانا بناتے ہو یا کوئی چیز دیتے ہو اگر جب اس کے اندر کسی بھی چیز کی کمی ہو کھانے میں نمک کی جلو کمی ہو تو کھانا بدزائقہ کوئی اس کا ذائقہ نہیں ہوتا کسی چیز میں بھی کسی بھی چیز کی کمی ہو وہ اس چیز پر پورا اترتی نہیں بدزائقہ ہوتی ہے یا وہ فیل ہو جاتی ہے کوئی کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم ہم پرہیزگار ہیں عبادت بھی کرتے ہیں اس سے اللہ کی خصوصی توجہ ہم پر ہے ایسے لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا لیکن یقین مانے یہ سارا کام یقصوئی اپنے ذہن کو اس چیز پر حاوی کرنے کا ہے عملیات کے دنیا میں یقصوئی تصور بلندی اور روحانیت اللہ کے ذکرات اور اللہ سے تلق اللہ کو راضی اللہ کو منانے پر ہوتی ہے تو آپ ان چیزوں کو اتنا ہلکا یا کمزور نہ سمجھیں اللہ کے ذکر کا اپنا اثر انسان کے افر ہوتا ہے اور تب ہی انسان کی روحانیت اور روحانی قوت جو متحرک ہوئی ہوتی ہیں وہ بلند ہوتی ہیں اور پڑھائی دیکھیں پڑھائی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے اللہ کا اگر اللہ اکبر اللہ سمد تو اپنا ایک ذکر ہوتا ہے جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں آج چھوٹا سا ایک میں طریقہ بتاتی ہوں یا وحابو یا وحابو آپ پڑھتے ہو تو یا وحابو کے مقلین ہوتے ہیں یعنی فرشتے ہوتے ہیں نور کے حالے ہوتے ہیں جو یا وحابو کی بلندی پکڑتے ہو تو وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں آپ کی مدد کرتے ہیں کیونکہ آپ ان کے پڑھنے والے ہوتے ہو اور اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک کے ذکرات کے ناموں کے اثر رکھے ان کے پیچھے فرشتوں کو کھڑا کر دیا کہ جو بھی اس نام کو پکارے گا جو بھی یہ نام لے گا ہم ان کی مدد کریں گے اس چیز کو کبھی بھی یہ نہ سوچیں تو بنا اس ویلہ تو باس تقویر کے اللہ کا کلام اللہ کا جو بتایا وہ عمل ہے تو بنا اس ویلہ غلط ہے کبھی بھی اس چیز کو نہیں آپ سوچیں گے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ روحانیت انسان کے توکل اور مضبوطی پر قائم ہوتی ہے اللہ پاک آپ کو ہمت دے اللہ پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھو روحانیت کو کسی میں کم زیادہ ضرور ہے لیکن اللہ کے ذکرات سے روحانیت بلند ہوتی ہے ایک بات یاد رکھے کہ بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ عام ہوتے ہیں آپ کی طرح ہی عام ہے لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو مناتے ہیں اللہ کو کوئی سے بھی ان کی ادا پرسند آتی ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں یہی بات ہے نا اللہ کو کوئی سے بھی ان کی ادا پرسند آتی ہے تو وہ بزرگ ان کو بزرگ کا خطاب مل جاتا ہے اور روحانیت ان کے پاس کیسے آتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے جس طرح بتایا جاتا ہے اس طرح کرنے سے ان کے پر روحانیت آ جاتی ہے ہے روحانیت ظاہر ہو جاتی ہے تو یہ طریقہ آپ کے پاس ہے آپ ہی سے عملیات میں استاد کی ضرورت تک پیشہ دی ہے جب بڑے عمل کرتے ہو جیسے جنات کا جیسے ہمزاد کا جیسے کوئی سفلی جیسے کسی بھوت چڑیل یہ اس طرح کا کوئی عمل کرتے ہو پھر آپ کو استاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے روحانیت کو جا کر کرنے کے لیے حاضرات کرنے کے لیے ان میں اجازت کی ضرورت ہوتی ہے استاد کی کم ضرورت ہوتی ہے میری بات آپ کو مشکل ضرور لگ رہی ہے لیکن کور سے سنیں تو سمجھا جائے گی تو میری ایک چھوٹی سی اپیل ہے جو بھی طریقے آپ کو روحانیت کے بتائے جائیں عملیات شروع کرنے سے پہلے اپیل کی جاتی ہے گزارش کی جاتی ہے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ عملیات کو شروع کرنے سے پہلے دو سے تین چلے روحانی عمل کے باتنیاں روحانی آپ کے ضرور کرو تاکہ آپ کی جتنی بھی روحانیت متعلق ہے یا رکی ہوئی ہے یا وہ ظاہر نہیں ہوتی تو ظاہر ہونا شروع ہو جائے اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو روحانیت کے عمل چلے کرو گے تو آپ کے برحانیت جائے گی نہیں اللہ کی رحمت اتنی بلند ہے کہ وہ آپ کا اگر آپ کوئی بھی لفظ ادا کرتے ہو کوئی بھی لفظ پڑھتے ہو جو بھی بتایا جاتا ہے اس کا اثر انسان کے اوپر ضرور ہوتا ہے تو روحانیت بھی اسی کا نام ہے یہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ تو بناو بلہ کہ اگر آپ عمل کرتے ہو اس میں اگر کامیابی دیکھیں ایک ہزار مرتبہ میں کہتی ہوں اگر ایک عمل پکڑو اس کو ایک ہزار مرتبہ بھی کرنا پڑے تو کرو اس میں کامیابی ضرور ہے اور جس دن آپ کی کامیابی ہو گئی تو پوری زندگی آپ کے سور جاتی ہے بہت سے لوگ آتے ہیں وہ یہ عمل کرتے ہیں کوئی تہلی دفعہ میں کامیاب ہو جاتا ہے کوئی تیسری کوئی چوتی کوئی سو مرتبہ کرنے پر کامیاب ہوتا ہے لیکن کامیاب ضرور ہوتا ہے دل تھوڑا نہ کرو اللہ پر توقع باندھئے مضبوط دل سے جو لوگ عمل کو جھوٹا اور توقع مضبوط نہیں رہتے یقین مانے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے عمل بھی ان کا ساتھ نہیں دیتا عمل کرتے وقت مقلین کی پریوں کی کسی بھی قسم کا آپ عمل کرتے ہو حاضری ضرور ہوتی ہے اگر عمل ٹھیک ہو رہا ہے وہ الگ وعدہ پھر روحانیت کا مضبوط ہوتی ہے تو وہ آپ کو نظر نہیں آتے لیکن ایک میرے پاس میرے شگیت تھی لڑکی تھی وہ عمل اس کو میں نے ایک بتایا الحمدللہ اس میں کامیاب ہوگی لیکن اس کے اندر روحانیت کا پہلے دو چلیس نے کیا تھے روحانی آنکے پھر وہ کامیاب ہوگی اس نے کوئی پری کامل کیا تھا اب وہ پری جو جنات کی بیوی تھی وہ آتی تھی حاضر ہوتی تھی وہ روشنی جو موبتی ہوتی ہے کینڈل ہوتی ہے اس کی روشنی میں وہ ظاہر ہوتی تھی اس کو لیکن کیا تھا کہ وہ بات نہیں کرتی تھی ہلتی چلتی نہیں تھی لیکن ایک تصویر کی مانت سامنے کھڑی رہتی تھی اس نے کیا کیا اس نے دو دو تین مہینے تک وہ عمل کو برقرار رکھتی رہی روز اس کو بلاتی رہی وہ آتی بھی رہی لیکن اس سے بات نہیں کرتی تھی بات کیوں نہیں کرتی تھی وہ ایک بھت کی طرح کیوں کھڑی رہتی تھی یا وہ اس ہلتی چلتی بھی نہیں تھی بس ایک چہرہ دکھاتی تھی اس روشنی کے اندر تو میرے پاس آئی مجھے اس نے مکمل اپنا جو قصہ ہے وہ بتایا کافی دور سے وہ مجھ سے عمل سیکھنے آئی تھی یہاں کی نہیں تھی یعنی کہ پاکستان سے نہیں تھی وہ وہ باہر سے آئے تھے ان کے وہ والدہ کے ساتھ آئی تھی پاکستان میں ان کے کوئی عزیز و قارب تھے جب وہ یہاں پر آکر مجھ سے مطلب کہ عمل سیکھنے آئی تھی اچھا وہ جو لڑکی جو قصہ ہے مختصر کہ وہ جو پری تھی یعنی جنات کی جو بیوی تھی وہ ہلتی نہیں تھی وہ کھڑی رہتی تھی اچھا غلطی اس نے کیا کیوئی تھی غلطی اس نے یہ کی کہ جب اس نے یہ عمل کیا تھا اس سے پہلے اس نے اس کی عمل کی ذکات نہیں دی اور جب اس کا عمل کامیاب ہو گیا تو اس نے کسی مٹھائی پر اس کے لئے دعا خیر یعنی اللہ سے دعا نہیں کی تھی پھر اس کو بتایا کہ اجازت لینا ضروری ہے نمبر دو تم نے جب پڑھائی مکمل تمہاری ہوئی یعنی تم نے اپنا چلہ مکمل کیا تھا تو کیا تم نے کوئی چیز بچوں میں تقسیم کی اس کے نام کی یعنی اس کا اصالے سواب اللہ پاک اس پری کو یعنی اس کو پنچا دے یہ کیا اس نے اس کو پتہ لگا کہ اس نے یہ چیز نہیں کی تھی یقین ماں نے بہت روئی بہت زیادہ روئی پھر اس نے تین دفعہ اس پری کے نام کی اللہ سے دعا کی اور اس کا سواب اس پری کو پنچایا اور وہ اس سے بات کرنے لگ پڑی اب مجھے نہیں پتا میں توبہ ناؤزباللہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی توبہ اس طفل اللہ پاک مجھے نہیں پتا کہ اب بھی اس کے پاس ہے یا نہیں کیونکہ اگر ظاہر ہے میں تو اس کی استاد تھی وہ مجھے بتا سکتی تھی لیکن پھر بھی میں نے اس سے نہیں پوچھا کیونکہ جب اپنی عمل کو کسی کے پر کھول دیتے ہو یا بتا دیتے ہو تو وہ عمل کابو میں پھر نہیں رہتا نقصان ہوتا ہے یا پھر وہ عمل غائب ہو جاتا ہے تو آپ بھی اگر آپ کے ساتھ بھی بہت سے میرے پاس کمر ساتھ ہیں کہ ہمیں الحمدللہ کامیابی ہوئی ہے لیکن بتانا اس لیے نہیں میں چاہتی یا میں ان سے نہیں پوچھتی کیونکہ یہ چیز اچھی نہیں ہے یہ ان کے نقصان کے لیے بہت بری ہے اس لیے اجازت چاہتی ہوں بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ویڈیو لمبی کی جاتی ہے ایک ایک پوائنٹ آپ کو میں اس لیے سمجھاتی ہوں کہ تاکہ آپ کو کسی بھی عمل میں نا امید دی یا پھر آپ کو جو عمل کیا موج سے جیسے کہتے ہیں مار نہ کھانی پڑے عمل کی مار نہ کھانی پڑے اس لیے میں ایک ایک پوائنٹ کو آپ کو سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھا اجازت بھی اپنا خیال رکھئے گا اپنی اس تہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا جیسے آپ کو میری دعاوں کی ضرورت ہے مجھے بھی آپ کے دعاوں کی ضرورت ہے اجازت دیں مجھے بھی آپ کی ضرورت ہے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات موقعات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حضرات اور حمزات موقعات جنات اور پریوں غیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلا نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہیں اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر ایک جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روحی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکر رکھیں سب سے پہلے توکر رب مضبوط اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بکار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روزی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرز میں مقتلع ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سفلی کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو غیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس کر اختیار کریں گے اس میں غلطی کی کسی قسم کی کوئی جائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا نمبر ساتھ میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے سر میں درد شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں ہتھیلی آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں ہتھیلی پاؤں سن ہو جاتے ہیں بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک چھٹکے جو کامیابی کا حصول ہے یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں سر کا بھاری ہونا آنکھوں کا بھاری ہونا ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلیسی کی چمک کو محسوس کرنا روشنی کو محسوس کرنا اللہ کا نور محسوس کرنا یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہے اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے کمرس بوکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ بتا دیا گیا ہے ہر روحانیت میں آپ جو روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روح کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کم تین چلے لازم کریں اجازت اپنا خیان رکھئے گا پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمرس بوکس میں کمرس کریں ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرس والے آپ کا مکمل ساتھ دیں اگر کسی وقت کسی کمرس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا ٹھیک ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ